اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز میں ہوں آسم بھٹی کچھ عرصہ قبل میں نے پروسی ملکی بنائی ہوئی ایک ویب سیریز دیکھی جو کہ گینگ بار پہ تھی اور اس ویب سیریز میں جو طربہ تلزیم کا کردار دیکھا اور اس میں جو کردار جو کام کر رہے تھے وہ کاس جو تھی اس سے مماسلت مجھے اپنے وطن عزیز پاکستان میں دکھائی دیا ایک ایسا نام جو کہ طلبہ تلزیموں کا طلبہ تلزیمیں جب تک قائم دائم ہے وہ نام شاید اسی طریقے سے جانا جاتا رہے گا اس منفرد کردار پر بات کرنے کے لئے آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاید انجم صاحب اسلام علیکم شاید صاحب وآلیکم اسلام شاید صاحب میری باتوں سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں مرہوم نجیب کی حوالے سے بات کر رہا ہوں نجیب کون تھا کدھر پیدا ہوا کیسے اس نے اتنا امنا مقام بنا لیا دیکھیں بہت کم عمری میں نجیب نے ایک مقام حاصل کیا تھا نجیب بسیکلی نورت ناظر آباد میں رہتا تھا اور انسو چھاسٹھ میں یہ پیدا ہوا اور وہاں علاقے میں اس نے اسکول میں داخلہ لیا اور میٹرک کیا اس کے بعد یہ پرمیئر کالیج وہاں اس نے جا کے بی کام کیا نجیب سولہ سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا نجیب کے دو بڑے بھائی تھے تین بہنیں تھیں اس کے والد تھے وہ لاو منسٹری میں ہوتے تھے اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر انہوں نے اپنا کچھ پرائیوٹ جو ہے وہ جوب شروع کیا تھا اس وقت اس کا بڑا غائی امریکہ میں ہے اور اس سے چھوٹا نجمی نالے میں اس سے تو آپ لوگ خوب باقب بھی ہیں بیپس پارٹی میں ہیں اور مختلف عدو پر بھی رہا ہے اب بات کرتے ہیں ہم نجیب کی آپ نے انٹرو میں بہت اچھا کہا کہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں پورے پاکستان میں وہ اگر نجیب کو نہیں جانتی یا نجیب کو یاد نہیں کرتی تو یہ زیادتی ہوگی کیونکہ مارشل لاو کے دور میں نجیب جیسا نوجوان اور بہت ہی سمیدار بہت کم عمری میں اس نے جو ہے وہ طلبہ تنظیم کو جو تقویت دی اور اس کے بعد جو ہے اس نے جس طرح طلبہ کو جوڑا اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ نجیب کو بہت ساری اپنے مخالف طلبہ تنظیموں سے جو ہے وہ واسطہ بھی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمنی کے طور پر اس نے لیا اور مخالفین سے وہ لڑتا بھی رہا لیکن مجھے یہ آپ کو بتانے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس کے جو مخالفین تھے وہ بھی نجیب کی تعریف کرتے تھے نجیب ایٹی سیون میں سیکٹری جب منع پی ایس ایف کراچی کا ڈیویزن کا تو اس کے بعد اس نے پی ایس ایف چکے مارشلہ کے دور میں پی ایس ایف کا وجود ختم ہو چکا تھا لیکن اس نے اس میں دوبارہ جان ڈالی اور پورے کراچی میں کالجوں میں اس نے پی ایس ایف کو دوبارہ متعارف کرایا ایٹی ایٹ میں اس نے باقیدہ الیکشن کرایا اور بڑے مارجن سے اس نے جو ہے وہ یہ الیکشن جیتا اور کراچی ڈیویزن کا وہ صدر بنا بس اس کا صدر بننا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے آپ کو یہ منوایا کہ میں نجیب ہوں اور پوری کراچی میں جس طرح سے وہ کالجوں کے دورے کرتا تھا یا یونیورسٹی اس کا آنا جانا تھا یہ مزاج یہ سٹائل شاید کسی اور طالب میں ہم نے نہیں دیکھا اور پی ایس ایف کو اس نے دوبارہ سے جو ہے ایک مردہ چیز میں اس نے جان ڈالی اور اس کو نوجوان کرنے کی کوشش کی نجیب کم عمر تھا لیکن بہت زیادہ سمیدار تھا اور اس وقت جو سیاستدان تھے وہ نجیب کی بات کو بڑا غور سے سنتا تو خاص طور پر ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس وقت بی بی جو تھی اس کے ساتھ جو لوگ لیٹر تھے وہ نجیب کو بہت غور سے دیکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے اور بی بی خود بھی بی شہید چونکہ نجیب کو بہت پسند کرتی تھی ایٹی ایٹ میں چونکہ بی بی پاکستان آ چکی تھی ایک طویل جلہ وطنی کے بعد تو وہ جب کراچی میں ہوتی تھی تو میرے خل روز جو ہے وہ نجیب سے اس کی ملاقات بھی ہوتی تھی اور پھر ان کی گورنمنٹ بھی سن میں وفاق میں جو ہے وہ بن چکی تھی بی بی اس وقت پرائیم نسٹر بن چکی تھی اور بی بی جب آتی تھی کراچی تو نجیب سے ملاقات کرتی اور نجیب کی جو باتیں ہوتی تھی شاید وہ اپنے کسی سینئر منسٹر کی باتوں پہ بھی اتنا غور نہیں کرتی تھی اور اس کو کہتی تھی کہ میرا بیٹا بھی ہے میرا چھوٹا بھائی بھی ہے نجیب خود بھی بی بی شہید کی بہت عزت کرتا تھا کیا یہ بات درست ہے کہ نجیب ہمیشہ بی بی سے دو گنام آگے چلتا تھا ہاں دیکھیں یہ ایک بڑی بات تھی اور یہ اس پر تو خیر اس کو یہ کہا بھی گیا کہ بی بی شہید چونکہ بی 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 بڑی لیڈر تو تھی نا اور تربا تنظیموں میں انٹرنیشنل جو تھا لیول پر جو ہے بی بی کو مانا جاتا تھا پہچانا جاتا تھا بی بی کی ایک پہچان تھی ذلفقار علی بھٹو کی بیٹی اور پھر اس کے بعد جو اس نے جس طرح سے سروائیو کیا اور پھر اپنے جو تعلیمی دور جو اس نے گزارا اس کے بعد جو ہے وہ تربا کی تو بڑی عزت کرتی تھی لیکن نجیب کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ جب بی بی سے ملتے ہیں تو آپ بی بی سے تھوڑا پیچھے چلا کریں تو نجیب نے کہا کہ بلکل میں بہت عزت کرتا ہوں بی بی کی میری بڑی بہن ہے میری ماں کی جگہ ہے لیکن یہ مرد کا شیوہ نہیں ہے کہ عورت کے پیچھے چلے تو آپ جتنی بھی ویڈیو اس وقت پہ دیکھیں گے یا جو فوٹو آپ دیکھیں گے نجیب بی بی سے ایک قدب آگے چلتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں تحفظ بھی دیتا ہوں اپنی بہن کو اپنی لیڈر کو اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا شیوہ نہیں ہے کہ میں کسی عورت کے پیچھے چلوں نجیب کے نام سے ٹائم اسکوائر بڑا جانا جاتا ہے ٹائم اسکوائر کی کیا خاص ہے بڑے یاد ہیں ٹائم اسکوائر کی اور ٹائم اسکوائر کیونکہ یونیسٹی روڈ پہ تھا اور نجیب چونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس نے کالج میں نیا نے پیس اپ کو مطارف کرایا تھا تو نجیب رہتا نورتھ ناظمباد میں تمہاش ہے لوگوں کا اتنا آنا جانا نہیں تھا تو نجیب نے ٹائم اسکوائر میں دو فلیٹ تھے اس کے پاس جہاں نجیب رہتا تھا اکثر و بیچتر جو ہے وہ گھر نہیں جاتا تھا ٹائم اسکوائر کے ان فلیٹوں میں اس کی رہش بھی تھی وہاں اس کے یار دوست بھی رہتے تھے جس میں شکور شاد جو کہ آپ کو پتا ہے قومی سنگلی کے رکن بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوی زبیری جو ان کا بہت اچھا دوست تھا یہ سب وہیں رات کو رکھتے تھے لیکن ان کی بیٹھنگ جو تھی جب یہ ویسے اکیلے ہوتے تھے دوست دوست جب ہوتے تھے تو یہ بکہ ریسٹرنٹ رہتا ہے گولیشن میں بکہ ریسٹرنٹ بڑا مشہور ہے تو ان کا چائے پانی کھانا پینا وہی ہوتا تھا لیکن جب یہ لوگوں سے ملتے تھے ظاہر ہے سن سے بھی لوگ آتے تھے نجیب کو ملنے کے لیے اور کراچی میں بھی جو سکوڈنٹ تنظیمیں تھی تو یہ تمام لوگ جو تھے وہ ٹائم سکوائر پہ اور ان کا اورنا بچھونا تھا اس کے ساتھ صدق ان کو بینیفٹ آر بھی تھا اس کا ٹائم سکوائر کا چونکہ ان کے آئے روز جھگڑے ہوتے تھے اپی ایم ایسوں سے جمعیت خاص طور پر اس وقت بہت زیادہ ایکٹیفٹی تو ان کو وہ بینیفٹ یہ تھا کہ یہ وہاں جو ہے وہ آسانی سے پہنچ جاتے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اور ویسے تو وہاں کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میرا خل مناسب بھی نہیں ہیں کرنے بھی نہیں چاہیے بلکل اور نجیب سے بلکہ ان کے دوستوں سے میں نے جب بات کی تو ان نے کہا کہ وہ کچھ یادیں ہیں وہاں چھوڑ دیں لیکن ٹائم سکوئر پر لگی ہوئی گولیاں آج بھی اس بات کی نشاندیں ہیں کہ یہاں نجیب کا مسئرہ تھا شاید صاحب نجیب بڑا پاپولر لیڈر بن گیا دیکھتے ہی دیکھتے کیا اس نے اپنے اس کے ساتھی دیگر ساتھی دیکھو ایسا سٹائل متارک کر آیا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہاں آج بھی فالو کرتے ہیں نجیب کو چیل چبیلہ دلیر اماندار اوپن جیب میں گومنے والا یہ اوپن جیب کا پانسیپٹ سٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ نجیب لایا تھا نجیب میں ایک بات اور بھی تھی یہ تو خیر ہم اس بات میں ڈسکس کریں گے نجیب کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو آپ داخلہ لے لیں کتابیں ذمہ داری میری ہیں فیس معاف کرانا یا فیس دینا ذمہ داری میری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوکری کی ذمہ داری بھی میں لوں گا یہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اس ملک میں جہاں لاکھوں لوگ بیروزگار ہوں لاکھوں نوجوان پرلک کے بیروزگار ہوں اور نجیب کا یہ دعویٰ ہو کہ نوکری بھی میں دلاؤں گا فیس بھی میں دوں گا کتابیں بھی میں دوں گا اور اگر کوئی کراچی سے باہر سے لوگ آتے ہیں ان کی رہش بھی میں دوں گا تو یہ نجیب کا دعویٰ تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ نجیب نے ایک رمال متعرف کریا تھا یہ اس وقت کے بعد ہے جب بی بی شہید جو تھی پرائم نیسٹر بنی تو پھر باہر کے بہت سارے پرائم نیسٹر یہاں آئے ہیں تو یاسر عرفات بھی آئے تھے اور ان کو چونکہ ایک پروٹوکول دینا تھا تو پی ایس ایف کو کال بھی ہوئی تھی چونکہ بی بی زیادہ بروسہ پی ایس ایف پہ کرتی تھی تو اس پہ نجیب نے اپنے دوستوں سے کہا اپنے پی ایس ایف کے سٹوڈنٹ جو اس کے دوست تھے وہ فلسطینی رمال جو تھا شاید اس وقت اتنا پاپولر نہیں ہوا جتنا پہ نجیب کی شہدت کے بعد ہوا کہ وہ اس کے وہ سٹائل کے جو فوٹو تھے وہ پوری شہر میں جب لگے تو اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ یہ نجیب کا ایک نیا سٹائل تھا اس کے یاسر عرفات کے آنے پہ تو شاید اتنا وہ لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن بعد بھی لوگوں نے بڑا پسند کی شاید صاحب نجیب جو شیلہ تھا پھٹے باز بھی تھا اس کے یونیورسٹی میں کلاشیز ہوتے تھے مخالفین سے اور کیا بہت زیادہ ہوتے تھے اس کے کلاشیز جو آپ کلاشیز کی تو بات کر رہے ہیں تو وہ تو اس کے مخالفین بھی کہتے ہیں اس کے چیز کی تو پروہ ہی نہیں ہوتی کہ میرا کلاش ہو جائے گا وہ تو روزانہ ایسا لگتا ہے جس گھر سے تیار ہو کے آتا تھا کہ مجھے لڑنا ہے لیکن ایک بہت بڑی بات جو اس کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ لڑائی اگر چل رہی ہے فائر بھی باز اور فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور کھانے کا ٹائم ہو گیا تو نجیب باقاعدہ کہتا تھا یار دیکھو لڑائی اپنی جگہ یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے نماز پڑھ لیں کھانا وانا کھانے پھر لڑ لیں وہ کہتا تھا کہ کل شاید ہم یونیورسٹی سے جب پڑھائی سے ہم فارغ ہوں گے تو پھر بھی ہم نے ایک دوسرے سے ملنا ہے ہماری دوستیاں قائم رہیں یہ سب کچھ سیاسی اور سٹوڈنٹ کی مخالفت اپنی جگہ لیکن اللہ کا ذکر بھی کریں نماز بھی پڑھیں اور کھانا وانا کھالیں بھوکے پیٹ لڑا نہیں جاتا تو نجیب کہ یہ بھی ایک سٹائل تھا کہ وہ لڑتے لڑتے بیچ میں روک دیتا دوائی رک جائیں مخالفین کی درف چل پڑھو گا اور کہتا تھا بھئی رک جو تھوڑی دیر ازان ہو گئی ہے نماز پڑھ لیں کھانا وانا کھالیں یہی سے پھر شروع ہو جائیں گے تو یہ تو اس کا مزاج تو تھا ایسا مزاج کسی عام سٹوڈنٹ کا تو نہیں پایا گیا نجیب کی موت کام واقع ہوئی کیسے اس کو مارا جائیں گے نجیب اپنے ہی گھر کے قریب جو تھا وہ بلوک آئی نورت نازعباد میں اپنے یہ دوست اپنا خالد علمیا اور یہ تھے نویر زبیری یہ سارے جیپ میں ہی تھے اور ان کو گھیر کے جو ہے وہ ان پر حملہ ہوا اور اس حملے میں نویر زبیری چونکہ موقع پہ تھے تو ان سے میرا رابطہ ہو اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ گولیوں کی ایسا لگ رہا تھا بارش ہم پہ ہو رہی اور اس میں یہ تینوں زخمی ہوئے اور چونکہ نجیب جب زخمی ہو چکا تھا تو اس کے بعد جا ہے وہاں سکوٹی ادارے جو تھے ہمارے خاص طور پہ وہ بھی وہاں پہنچی اور وہاں سے پھر نویر کا یہ کہنا زبیری کا کہ ہم نے اس وہاں کی ایسے جو جو بادر لی تھے وہ بھی اب شہید ہو چکے ہیں ظاہرہے ہم نہیں ہیں تو ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں ہمیں ہسپیٹل پہنچانے کا بندوبست کیا اور فوری جو ہے ہم گئے لیکن ایک بات اس کی میں سمجھ نہیں آئی اور اس نے بار بار ایک بات پر بڑا زور دیا اس نے کہا کہ جب ہم ہم ہسپیٹل پہنچے ہیں تو خالد علی میں سٹیچر پہ تھا میں اور نجیب خود چل کے گئے تھے زخمی تھے لیکن خود چل کے گئے تھے اور نجیب بات بھی کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یا یہ زندگی کا حصہ ہے اور یا ٹھیک ہے پھر دیکھ لیں گے یہ باتیں وہ کر رہا تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ پندرہ رمضان کی بات ہے نوے تھی اور تاریخ تھی اس کی آٹھ گیارہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اندر ہم چلے گئے ہیں ہمارے ٹریٹمنٹ جب شروع ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تین دن کے بعد جو ہے نجیب کی موت کی تصدیق ہوئی لیکن جب نجیب کی عملہ ہوا اس وقت پپس پارٹی گورنمنٹ تھی اور پورا شہر جو ہے پپس پارٹی گورنمنٹ ہونے کے باوجود پورے شہر میں پورے سندھ میں آگ لگ چکی تھی نجیب پہ عملہ کوئی معمولی بات نہیں تھی حالکہ اس وقت ذرائع ابلاد جو تھے وہ ہمارے بہت کم تھے ہم اتنی جلدی شاید بات نہیں پہنچ پاتی تھی لیکن پیٹی سیل نمبر ہوتے تھے اس وقت تو یہ موبائل شمیل سوشل میڈیا بھی اتنا نہیں تھا پی ٹی وی چلتا تھا اور اپنا پیٹی سیل پہ ہی لوگوں کو جیسے جیسے اطلاع پہلی بار ایسا ہوا کہ شہر میں چین والی بختربان مگوانی پڑے اتنے حالات نجیب کے قتل ہونے پہ شہر کے ہوئے اور اس پر کیونکہ بی بی پرائم نسٹر تھی تو ایک بڑا انسیڈنٹ تھا جس کو وہ بیٹا اور بھائی کہتی ہو اور حالکہ اس کا اپنا بھائی بھی بعد میں انہی کی حکومت میں مارا گیا لیکن نجیب کے مرنے پہ جس طرح کا ہوا وہ ایک بہت بڑا واقع تھا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نجیب ان گولیوں سے نہیں مرا اس کو ہسپتال میں کیا کیا گیا کیا ہوا کہے چونکہ میں کوئی زخمی تھا تو میں شاید اس طرح سے خیال نہیں رکھ پایا لیکن اس نے کہا اس کی موت میں عوام ہے آج تک عوام ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جیسا ہو چکا شاید صاحب آخر میں یہ بتائیے گا نجیب قتل ہوتا ہے اس کا مقدمہ کس کے خلاف درد ہوتا ہے اور وہ اس مقدمے کا ہوا کیا اچھا نجیب میں بات اور تھی چونکہ ایمکیم شہر میں کافی جوتی ایکٹیف تھی اور خاص طور پر ڈسٹرٹ سینٹرل جو ہمارا تھا وہ بڑا ایمکیم جوتی وہاں بڑی فعال تھی لیکن نجیب کیا کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا عزیز آباد چلا گیا جیب میں ٹیپ ویپ لگا لی نعرے بازی کر لی پیپرز پارٹی گانے لگا لیے نائن زیرو کے سامنے سے گزر رہا ہے تو گانے لگا کے مکہ چاک پہ بھی کڑا ہو کے نعرے بازی کر لیتا تھا تو میں نے نویل سے پوچھا میں نے کہا جب آپ لوگ وہاں جاتے تھے کیونکہ بہت ایکٹیف تھی تو آپ لوگ یہ کیا کبھی خوف نہیں اس نے کہا نہیں ہم انتظار کرتے تھے کہ ہم پر کوئی فائر آئے دلیری کیا انتہار دیکھیں کہ وہ اس بات کے انتظار کرتے تھے کہ ہم پر کو حملہ آور ہو تو ہم جواب دیں پھر جب نجیب کا مردر ہو گیا نجیب کا قتل ہو گیا تو اس کے بعد اینکیم کے رہنماء خالد بن ولید اور بانی اینکیم الطاف حسین دونوں پہ ایف آئی آر ہوئے وہ ایف آئی آر کے بعد کیا ہوا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اب خالد بن ولید بھی اس دنیا میں نہیں ہے ان کا بھی انتقال ہو جکا ہے وہ اس کے بعد منسٹر بھی رہے اور ان کا بڑا نام تھا لیکن مقدمے میں کیا ہوا کسی نے کیا پیروی نہیں کی مقدمہ کس طرف گیا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اور آج لوگ نجیب کو یاد تو ضرور کرتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح نجیب ہونا چاہیے تھا جیداری بہادری اور دلیری کے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن کم ہی ہوتے ہیں جو نجیب کی طرح اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں نجیب کا کیس بشک صندقانے کی نظر ہو گیا اور اس کے ملزمان کیفر کردار تک نہ پہنچ سکے لیکن طلبہ تنظیمیں جب جب وروج اور زوال کی جانے جائیں گی انہیں اپنے مرہوم رہنوہ کا نام ضرور یاد آئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کسی اور مزید موضوع پر تب تک دیکھتے رہیے ایسے نیوز موسیقی 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 موسیقی